جبیں بارات کے عبادتیں تھی اب قبول ہوں گی جب اللہ نے جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر آج وقت کی نماز فرض کی ہے رمضان کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور ہم ان فرض نمازوں کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کا ہمارے اوپر ذرا بھی کوئی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہم ان فرض عبادتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور جیسے ہی کوئی نپل عبادتوں کی رات آتی ہے روزوں کی بات آتی ہے یا کوئی شبے قدر کی رات آتی ہے ہم بڑی گور و فکر کرنے میں لگ جاتے ہیں جیسے کی محرم کا روزہ نفلی روزہ ہے جبے بارات کا روزہ نفلی روزہ ہے ان چیزوں کی فکر ہمارے دل میں اکمی بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو ہم چھوڑتے نہیں اور جن چیزوں کو نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا گزب ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے ان چیزوں کی فکر ہم نہیں کرتے ہیں ان کی اہمیت آج ہمارے دل سے ختم ہوتی جا رہی گا جبے بارات بس ہم نے اس ایک دن جاگ کر عبادت کر لی تو کیا ہماری مقرد ہو جائے گا اس سے کیا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا صرف ایک رات عبادت کر لینے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو جائے گا روزانہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزاریں کبھی شبے بارات اور شبے باراتی عبادتیں بھی کامیاب ہیں کبھی روزے بھی کامیاب ہیں کبھی محرم کا روزہ بھی کامیاب ہیں کبھی ہمارے نفلی عبادتیں بھی تاریخ کے قبول ہیں وہ فرض عبادتوں کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کریں فرض روزوں کو ضرور ادا کریں اور آج وقت کے نماز کو آیان کریں